سلام علام اللہ نبی بادہو ولا نبوت بادہو ولا رسول بادہو ولا رسالت بادہو اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی باسفی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وین کانو من قبل لفیض العالم مبین وآخرین منہم لما یلحکو بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاہ واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہن نبی القریم ونہنو علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی اکہو قولی رب زدنی علم ورزکنی فہما سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم دوستو بذل کو میں مقصر سے وقت میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی عرض کروں گا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں جن میں پہلے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے اور پھر آپ کے صحابہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد ایک عظیم پیشگوئی کا ذکر ہے جو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارہ میں ہے تو میں اپنے نام کا معنی اپنی مسجد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے یہ نام کس نے رکھا کسی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میدان قیامت میں لوگ دو قسم کے ہوں گے ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے یوم تب یز و وجوہ و تسود و وجوہ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوزف میں جائیں گے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں یہ تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلال بن سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ارشاد ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں میدان کربلا میں سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا ہے تاریخ کامل ابن عصیر میں وہ درج ہے آپ نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ہمارے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے اس خطبے میں ایک جملہ اور زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈ رکھو ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے یہی نام صحابہ میں جاری ہوا اور یہی نام اہل بیعت میں جاری ہوا صحابہ اور اہل بیعت اسی مسئلک پر تھے انہوں نے اپنے اہل سنت والجماعت ہونے کا ہی اعلان فرمایا دیکھئے میں بعض جگہ جاتا ہوں تو بعض دوست بڑے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مولی صاحب ہمارے اس بچے کا نام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک آدمی اس کے بچے کا نام رکھے کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا اس بات پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت دو جہانوں کے سردار سید الاولیاء والانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں نے اپنے نام خود رکھیں یہیں سے ایک بات سوچی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں رہا وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے محافظ ہیں تو ان کا یہ دعویٰ قابل سمات نہیں ہو سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو کیا یہ کوئی بے مانع سا لفظ ہے کہ جو چاہیں ہم سنیاں میں کرتے رہیں پھر بھی ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہی رہے پندک نیرو یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کو بھی نہیں مانتا لیکن یہ ہندو مذہب آتا ہے کہ پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتا لوگ مجھے ہندو ہی کہتے ہیں تو جس طرح پندک نیرو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو بے مانع سا لفظ ہے جس پر چاہے چسمہ کر دیا جائے کہ ماد اللہ اسلام اور اہل سنت والجماعت یہ بھی کوئی بے مانع لفظ ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہم پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی رہیں یا اس کا کوئی مانع اور مطلب بھی ہے تو ہمیں اپنے نام کا مانع اور مطلب سمجھنا چاہئے ہمارے نام میں پہلا لفظ سنت آتا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاقیدے فرمائی فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا اور فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت میں بھی دے گا اور فرمایا کہ جو شکل سنت کی پابندی کرے گا جب لوگ اپنی من مرضی کرنا شروع کر دیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سو چہید کا ثواب عطا فرمائیں گے اور پھر آپ نے یہ فرمایا من راگبان سنتی فلیسہ منی جس نے میری سنت سے مو موڑ لیا وہ میری امت میں سے نہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ خدا کی رحمت سے دور چلا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سنت کے بارے میں آپ نے اتنی تاقیدیں فرمائی ہیں وہ ہے کیا چیز اس کا معنی اور مطلب کیا ہے تو میں اس کا معنی عرض کرتا ہوں ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمیں کم ات کم پہلے اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے یہ قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے اور کامل کتاب ہے ذالکالکتاب اللہ رہبہ فی جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائچ نہیں اور یہی ہمارے لئے مکمل ذابطہ حیات ہے یہی ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے لیکن قرآن پاک عمل پر عمل کرنے کے لئے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا صحیح مطلب ہمیں آ جائے آ کر ایک جملے کا مطلب کوئی کچھ سمجھ سکتا ہے دوسرا کچھ سمجھ سکتا ہے مثال کے طور پر مجھے ایک حکیم صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لینا اب میں خمیرہ گاؤ زبان کا نام تو سنتا ہوں جانتا نہیں مجھے کوئی آدمی چیز دے دے اور کہے کہ یہ خمیرہ گاؤ زبان ہے تو میں دھوکے میں آ سکتا ہوں لیکن اگر حکیم صاحب خمیرہ گاؤ زبان کا نسخہ بھی لکھ دیں اور خود ہی مجھے خمیرہ بھی دے دیں تو پھر مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک دے کر بھیجا اور فرمایا تاکہ اس قرآن پر عمل کر کے بھی دکھا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ قرآن الفاظ ہیں دین اسلام کا علم ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لفظی قرآن ہے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر تھے آپ کی نماز اسی قرآن کی تفسیر تھی آپ کا روزہ اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا آپ کا جہاد اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا آپ کی سلو اسی قرآن پاک کی تفسیر تھی تو آپ نے قرآن پاک پر جو عمل کر کے دکھایا ہے اس نمونہ عمل کا نام ہے سنت کیا نام ہے اس کا سنت تو اہل سنت کا معنی سمجھ میں آ گیا قرآن پر عمل کرنے والے اس بات پر عمل کرنے والے اپنی سوچ سے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کو سامنے رکھ کر تو اہل سنت کا معنی یہ ہے جو قرآن پر عمل کریں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کریں ان کو اہل سنت کہتے ہیں اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کامل ہے یا ناقش ہے پھر آپ نے جو نمونہ عمل پیچ فرمایا سنت وہ کامل ہے یا ناقش تو اہل سنت نام کامل ہے یا ناقش ہے کامل ہے پھر اتنا نام کافی تھا یہ والجماعت کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے جب دعویٰ یہ ہے کہ سنت کامل ہے تو نام اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں آخر وہ کون سی کمی رہ جاتی ہے جس کو والجماعت کے لفظ میں آپ پورا کر رہے ہیں باقی جتنے فرقوں کی آپ نام دیکھیں وہ اکارے اکارے ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ ہم قرآن کو کامل سمجھتے ہیں ہمیں ماد اللہ نبی پاک کی سنت کی ضرورت بھی نہیں تو وہ اپنا نام اہل قرآن رکھتا ہے کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل قرآن والجماعت یہ کبھی سنا آپ نے دوسرا فریق کہتا ہے کہ نبی کی حدیث کامل ہے وہ اپنا نام صرف اہل حدیث رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل حدیث والجماعت کبھی آپ نے سنا اب دیکھئے زاری طور پر بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ان کا نام ان کے دعووں کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں قرآن کامل اور نام اہل قرآن بھی کامل وہ کہتے ہیں حدیث کامل اور نام اہل حدیث بھی کامل آپ کہتے یہ ہیں کہ سنت کامل لیکن آپ کو اہل سنت نام پر صبر نہیں آیا آپ کے نام میں اہل سنت کے ساتھ والجماعت کا لاکہ بھی لگا ہوا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کس لیے لفظ ہمارے نام میں ہے تو پہلی بات کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ والجماعت ہم نے خود اپنے نام میں نہیں لگایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے نام میں یہ نام رکھا ہے اور جس طرح پہلے لفظ سنت کے بارے میں تقیدیں فرمائی ہیں اسی طرح جماعت کے بارے میں بڑی تقیدیں فرمائی ہیں فرمایا ہے ید اللہ علالجماعت خدا کی رحمتوں کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے فرمایا علیکم بالجماعت جماعت کو لازم پکڑنا جماعت سے علیہ دانہ ہونا اور آپ نے فرمایا مثال دے کر عرب کے لوگ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے آپ نے ان کے موافق مثال دی کہ آپ جب ریوڑ چرا رہے ہوں جو بکری ریوڑ کے اندر رہتی ہے وہ آپ کی نگرانی میں رہتی ہے اور جو ریوڑ سے نکل کر جنگل میں چلی جائے وہ کسی بھیڑیا کنوالا بن جائے گی کوئی چیتا اسے کھا جائے گا شیر کھا جائے گا اسے پھر دوبارہ اپنے ریوڑ میں آنا نصیب نہیں ہوتا